مجھول ڈی اللہ رکھتے ہیں سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقات و آسمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقات و عیبت ان کے بلوں سے نکل جائے گی اور جب عمر میں معروف اور نہیں انہیں انکر کو چھوڑ دے گی یعنی اچھائی کی بات کا ذکر اور مرائی کی باتوں سے منع کرنا کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور وہ آپس میں ایک جسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جلالشانوں کی نگاہ سے گر جائے گی بڑے بڑے طلب حدیث پاک ہے توجہ فرمائیے حضرت ام بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ جب جہری عمد دنیا کو قابل وقعات و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حبت اور حیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب عمر بن معروف اور نہیں انہی المنکر یعنی اچھائی کی باتوں کا ذکر اور مرائی کی باتوں سے منع کرنے کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں ایک جسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو انداج نشانوں کی نگاہ سے گر جائے گی بلکل بے این ان کی صدیس کا مستاق آن لوگ بن چکے اس لیے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما کے مطابق جو چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت منیا کو قابل وقت سمجھنے لگے ہمارے مردی اللہ کے نماز کی اور عبادات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دنیا کی مال و دھولت بلڈنگوں بنگلوں اور باقی مال و مطابق جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل مطاب دنیا قلیل یہ تو بہت قلیل ہے اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں والآخرت اب آخرت جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہے اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھتے ہیں آج ہم مسلمانوں نے دنیا کو بڑی چیز سمجھ دیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تیر ہوگا تو ہم کھائیں گے اٹھوئے گے ہمارے پاس زخائر ہوں گے گیس کے تو ہم جو ہے چلیں گے ہمارے پاس جو ہے باقی چیزیں ہوں گی سونا چاندی اور دامبہ ہمارے پاس نکلے گا تو ہم چلیں گے وردت ہم ترقی نہیں کر سکتے اللہ کے حسول صلو اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمد جب دنیا کو بڑی چیز سمجھ جب بڑی چیز سمجھ نہ لگے گی اور اس کی عظمت ان کے دل میں پیٹ جائے گی تو پھر اسلام کی وقات ان کے دلوں سے نکل جائے گی پھر اسلام کی کوئی وقات نہیں ہوگی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے نا اس کو کیا ہے اس کو تو دنیا چاہیے اگر کسی جگہ کسی مسلمان پہ پریشانی ہے کسی مسلمان ملک پہ پریشانی ہے تو پھر یہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ تو سمجھتا ہے میرے گھر میں ٹھیک ہے تو سب کو ٹھیک ہے گھر میں ٹھیک ہے تو باقی بھی خیر خیریت ہے لیکن اگر اس کے اندر اسلام کی وقت ہو دنیا کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کریں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم رہبانیت اختیار کرو رہبانیت تو پہنی عمروں میں تھی اسلام تو کہتا ہے دنیا بھی کماؤ علاق طریقے سے کماؤ اللہ کا عقبی نکالو اگر اللہ اس کو منع کرتا تو زکاة کو کیوں پر پرس کیا تھا اگر اللہ اس کو منع کرتا تو حرد ہمارے اوپر یہ روزے تو فطرانہ کیوں پرد جوہے پرد کو واجب قرار دیا گیا اب اگر اللہ اس کو منع کرتا تو باقی صدقات ہمارے لیے نکالنا کیوں اللہ نے ارشاد فرما دیئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے بھی ارخود بھی اللہ نے منع نہیں کیا اللہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے اب اسلام کے بارے میں کتنا سوچو دین کے بارے میں کتنا سوچو جتنا آپ کو ضرورت ہے کہاں کہاں تک یہ اسلام دین ہمیں ضرورت پڑے گا یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے اور مرنے کے وقت بھی ساتھ ہے نکاہ میں ہمارے ساتھ دیر نکاہ میں ہمیں جو ہے کام آتا ہے اور شادیوں میں ہمارے کام آتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے کام آتا ہے اس کے بغیر ہماری مید بھی سنبالی نہیں جا سکتی اس کے بغیر ہمارے نکاہ بھی نہیں ہو سکتے اس کے بغیر ہمارا بچہ پیدا ہو جائے ہم اس کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مذہب کے مطابق اس کے ایک کام میں آزان دوسرے میں اقامت نہ دے دیں اب یہ چونکہ لازم اور ملزوم ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو جب مر جائیں گے تو دنیا سے بھی قبر کے گڑے میں ایسے ہمیں نہیں مرکا جائے گا ہمارے لئے ایک کرتیب ہے اصول ہے پابندی ہے وہ کیا پابندی ہے کہ جناب اعلان ہو جائے گا فلاں بندے کا جنازہ فلاں وقت میں ہو گا اور اس کو ویسے جنادہ نہیں پڑھیں گے کہ جس طرح وہ تھا اسی طرح اس کا جنادہ پڑھ لیے جائے نہیں اب یہ اللہ کے پاس مہمان بن کر جا رہا ہے اس کو نہلاو اور اس کو خوشبو لگاؤ اس کو سفید قسم کی کپڑے پیناو اور بڑی عزت و اکرام کے ساتھ اس کو چارپائی پہ رکھو اور چارپائی کو بھی ایک دو بندے نہ اٹھائیں دو تین نہ اٹھائیں بلکہ عزت کے ساتھ جس طرح ایک استاد کی قدر کی جاتی ہے ایک مذرگ کی قدر کی جاتی ہے اور لوگ اپنے لیوں سے دعائیں کروانے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو تو ان کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے تاکہ ہمیں کچھ برکت حاصل ہو جائے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے آج ہم سے رخصت ہونے والا ہے اس کے لیے اعزاز و اکرام کیا گیا اب اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں بازار کی اندر خوشبو کی دکان پر دو قسم کے بندے کھڑے ہو جائے ہیں ایک وہ بندہ ہے اگر دیکھا جائے بہنی بیگ وقت اگر وہ دو آج ایک شادی والا آ جائے اور ایک اپنے میت کے لیے خوشبو خریدنے والا آ جائے اب دیکھو دونوں انسان ہیں ایک خوشی کی حالت میں آیا اے بمی کی حالت میں آیا اے کہتا ہے اچھی سے اچھی خوشبو دے دو آج میری شادی ہونے والی ہے عدید رشتداروں کی شادی ہونے والی ہے لہذا میں ان کو گفت میں دوں گا یا اپنے لیے رگاؤں گا دوسرا اسی طرح غمگین کھڑا ہوتا ہے جناب آپ کیوں آئے ہیں جی میں اس لیے آیا ہوں میرا والد فوت ہو گیا ہے میرا بھائی فوت ہو چکا ہے میرا رشتدار فوت ہو چکا ہے اس کے لیے خوشبو چاہیے اور وہ خوشبو دے دو تاکہ ہم عزت کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت کر سکے تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ اس کو اعزاد و اقرام کے ساتھ ان چارپائی پر لٹایا جاتا ہے سب لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اپنے لیے اعزاد سمجھتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں کہ اس کو کندہ دے کے ہاتھ لگائیں گے چارپائی کو اگر اس کو آج ہم نے اس طرح رخصت کر دیا اگر ہماری چارپائی کو بھی کوئی کندہ دینے والا موجود ہوگا اب پھر اس کا جنادہ پڑا جاتا ہے جنادے میں سب کر سب سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور آجزی کرتے ہیں سفارشی بن کر آتے ہیں جس طرح دنیا والے کسی کے پاس جرگہ بن کے جاتے ہیں کہ جناب ہم جرگے کے طور پر آئے ہیں اور انسانیت کا یہ دستور ہے کہ بڑے خاندانوں کے جو لوگ خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جرگوں کو واپس نہیں کیا کرتے جرگے کی بات ہم مان کر وہ چھوٹتے ہیں اب جرگہ اللہ کے دربار میں اللہ سے بڑی داد کونسی ہو سکتی ہے یا اللہ تیرے دربار میں ہم سارے جرگہ بن کے آئے ہیں کیونکہ اس میت کے ساتھ رات کو کچھ نہیں کرنا اس کو فرشتے اس کو عذاب نہ دیں اور اس کو جہنم سے بچاتے اور سیدھے جنت میں داخل کر دیں جب اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ مغفر لے آئیے نا جب شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے تم سارے سفار شیبنگر آئے ہو ہم نے اس کی آج مغفرت کر دی ہے یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار تھا یہ تو بہت ہی خطاکار تھا برمایے گناہگار تھا خطاکار تھا میری وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا آج ہم نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی ہے اور یہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں ایک حدیث میں چالیس کی تعداد آتی ہے چالیس بندہ اگر کسی جنادے میں شرک کر جائے تو اللہ اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے دوسری حدیث میں سو کی تعداد آتی ہے کہ اللہ پاک اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ناوی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی کہ اسلام کی حقہ ان کے قولیوں سے رکل جاتی ہے اور جب ہی عمر بن معروف اور نہیں عدل منکر آج آپ دیکھ رہے ہیں عمر بن معروف اچھائی کی باتوں کا ذکر تو اپنے گھر سے ختم ہو چکا ہے اپنے بیٹوں کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتا اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو بیٹا بھی آپ کی خیرفائی کریں گا آپ کہیں گے والد ہے میرا لیکن اگر تھوڑی سی سخت بات آپ نے کہہ دی تو پھر دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اگر تھوڑی سی سچی بات آپ نے کہہ دی کہ نہیں ہر حال میں آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے یہ ہماری شریعت متحرہ کا ہے اور یہ ملت کام آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے حضور علیہ السلام فرمانہ نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے لیکن اگر آپ نے یہ اچھائی کی باتوں کا ذکر گھر میں بار میں چھوڑ دیا برائی کی باتوں سے منع کرنا چھوڑ دیا تو پھر جو آسمان سے وحی کے طور پر قرآن اترا ہے نا اس قرآن کی برکات سے تو محروم ہو جاؤ گے اور جب قرآن کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا جی پھر تمہیں اچھے اور برے کی طبیل ختم ہو جائے گی پھر جب آپ اس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرو گے آپ اس میں ایک دوسرے کو سب و شتم آج مسلمان دیکھو مسلمان کو مار رہا ہے ابھی خبریں آپ نے سنی ہوگی نا ایک طرف بھی مسلمان ہیں دوسری طرف بھی مسلمان ہیں ما شاء اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کافر بابا کر رہے ہیں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو پاٹ رہے ہیں ادھر پاکستان مسلمان ہے ادھر افانستان مسلمان ہے رمضان المبارک کا باورکت مہینہ ہے اور اس میں ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک دوسرے کو سب و شتم اختیار کرو گے تو پھر خدا کی نگاہ سے بھی گر جاؤ گے رب العالمین پھر تمہاری مدد نہیں کرے گا اس لیے کہ تم ایک ہدا کو ماننے والے ہو تم ایک ہی رسول کو ماننے والے ہو ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہو پھر بھی تمہارے اندر تمید نہیں ہے کافر جدر تمہاری رسی کو موڑتا ہے تو مدری چلے جا رہے ہو دونوں طرف سے مسلمان ہے جی اب دیکھو کون لڑنا ہے جی مسلمان لڑا ہے جی اب بھائی بھائی گھر کے اندر لڑے نا جی لوگ لوگ تماشا دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی دوئے براہ پر لڑنے پر آئے نا آتا آنا اسی ترخلاصی ہے ایسا ہے نا بات آکھی جڑا تھا آپ اسے بات ہی دوئے پر آؤ نا کہ لڑن دیوں نے در علیم کھانے اب کتہ جڑا تھا اب کتہ جڑا تھا کڑا کا قوانوسی اب کافر تماشا دیکھ رہا ہے سارا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑنا ہے تو مسلمان لڑنا ہے ادھر سے بھی خون بہا جا رہا ہے ادھر سے بھی خون بہا جا رہا ہے کون ہے دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں اب مزہ تو تب آتا جب یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہتے کہ نہیں ہم ہیں مسلمان اور دنیا پہ اپنے لوحے کو منوا کر چھوڑتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں نے منوایا تھا جس طرح منوایا تھا لیکن کاش کہ وہ وقت آ جائے کہ مسلمان ایک ہو جائے اور مسلمان اسلام تلوار سے نہیں پھیلا یاد رہنا اسلام تلوار سے کبھی بھی نہیں پھیلا اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو حضور علیہ السلام نے ستائیس قضوات میں سریا حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ستائیس قضوات ہوئے اب اس کے علاوہ بھی قضوات ہوئے اب حضور علیہ السلام کا جتنا زمانہ تھا ایک ہزار اور اٹھارہ بندہ صرف مارا گیا ایک علاقہ اس نے بھی مسلمان اور کافر دونوں طرف سے اکٹھ گئے اب اس نکالو مسلمانوں کی تعداد پھر کے علاقے نکلے گی اور کافر کی علاقہ ٹوٹل بندہ ہی مارا گیا پورے عرب پر اسلام کا جنڈہ لہرایا گیا اور امن و امان پیدا ہوگئے کافر بلادے تھے مسلمانوں کو کہ آجاؤ بھائی آجاؤ ہمارے پاس ہمارے ہاں بھی وہ قانون نافذ کرلو جو تمہارے پاس ہے اور انشاءاللہ یہ آگے 21 بارے میں آئے گا علف لام مین غلیبت الروم روم کا ذکر آیا ہے ان ریدوں کے ملکوں کا ذکر آیا ہے غلیبت الروم فی عدد الارض وهم بعد قلبہم سیغلی بول پہلے یہ شکست کھائیں گے بعد میں ان کو قلبہ ہو جائے گا عدد نے اس قرآن کی وحی کی برکت سے پورے کے پورے کہے اس علاقے کو مسلمان کرنی کیونکہ قرآن کی بات سچی اور رسول اللہ علیہ السلام کی بات سچی حضرت عمر کے دور میں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا صرف اس ایک بات پر اس کے سر میں درد دوتا تھا شدید قسم کا درد اس نے کہا ہر طرف سے اکھار جو کہوں مسلمانوں کے امیر المومنین کے پاس خبر بیٹ دو کہ اس کا کوئی علاج ہوں کے مازو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا انہوں کا ہمارے پاس کور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی اور ٹوپی کے اندر اس کو سنوا دیا گیا اور اس کے لئے بیٹ دیا گیا اب اس جب سر پہ اس دستار کو رکھتا تھا ٹوپی کو رکھتا تھا اس کا درد ختم ہو جاتا بسم اللہ کی برکت سے اب جب پھر اتالتا پھر تر چلو گئے اب اپنے مزارات سے کہا قدام سے کہا اس کو خوالو اس میں ہے کیا ہے کون سی جادوکی جس پہ تھی انہوں نے لگائی اب جب خود آ گیا تو اس میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو عربی تو جانتے تھے وہ لوگ مانا کروایا گیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و علا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں کہا کہ ایک مذہب کا بسم اللہ یعنی سرنامائی یہ معمولی سی ایک آیت کریمہ ہے اس آیتیں معمولی تو ہے نہیں یہ بڑی ہے لیکن بدا ہے لیکن میں جو اس کو چھوٹی لگ رہی تھی اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو دین اسلام کے اندر کتنی طاقت ہوگی اللہ نے اس بادشاہ کو مسلمان کرنے ہمارے اسلاف کے تو یہ طریقے تھے آج کہاں چلے جا رہے ہیں ہمیں دونہ طرح مسلمان ریبت پہ لگے ہوئے ہیں رمضان مبارک کے کافر میں سوچا اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا ہے کم اس کا ہم غیبت پہ ہی تو لگا دو غیبت پہ ہی تو لگا دو وہ والے ہماری غیبت یہ والے ہم ان کی غیبت لگ رہے ہیں اب روزے کمشنہ جہرکانی عدیس پاک پڑی گئی ہے کہ غیبت نہ کرو اب اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی کشمیر میں مسلمان مارے جا رہے ہیں اراف میں مسلمان مارے جا رہے ہیں افعالستان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں پاکستان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں سعودیہ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں یمن میں مسلمان مارے جا رہے ہیں فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں شام میں مسلمان مارے جا رہے ہیں کون سا اساملک ہے جو کافروں کا ملک ہے اور اس میں جو ہے کوئی کیسی جو ہے حراب پیدا کرتیے گئے ہو یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم دین اسلام پر چلتے نہیں ہیں ہم نے دین اسلام کوئی تک پوچھایا نہیں ہے ہم نے ان کو اپنے نبی کی صیرت پڑھائی نہیں ہے ہم نے خود نہیں پڑھی تو ان کو کیا پڑھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کتابیں ہیں اس کو پڑھیں حضور علیہ السلام نے کفروں کو بھی گلے لگایا قریب آجاؤ گی نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں حضور نے بس تیر لپی کے اندر ان کو بٹھایا ان کو کھانا کھلایا ان کو پانی پلوایا وہ جب واپس جا رہے تھے تو راستانے دعوت و تغلیق کا کام کرتے کرتے جا رہے تھے اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے اب یہ کیا بجا تھی یہ اسلام کی محبت اور احبت اور بائیچارہ بائیچارے کا جو درستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو دیا آج ہم مسلمان کہہ گئے کافر ہے جی کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے اللہ نے بھی کہہ دیا باقیہ کافر ہے بریائیوں اور کافرون تمہارا ان کا گٹ جوڑ نہیں ہو سکتا لیکن کافر تو ہے تم نے اپنا کرمہ اور یہ خوبصورت کا اسلام اور حضور کی خوبصورت زندگی ان کو بتائی بھی ہے کہ نہیں بتائی رہے تو وہاں پہ ہم صفر ہو جاتے ہیں ہماری آنکھیں نیچی ہو جاتے ہیں ہم جو ہے شرم کے بارے پانی پانی ہو جاتے ہیں نہیں جناب آج تک بیس بیس پچیس تیس تیس سال ہو گئے ہمارے ساتھ ملکری کرنے والا ایک چائنیز مسلم کا چائنیز غیر مسلم ہے ہم نے اس کو یہ بات نہیں بتائی کہ ہم دین اسلام پر کیوں چلتے ہیں اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے اللہ کی ذات بھی ہے کہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نوکری چل رہی ہے کوئی بات نہیں ہے اور آخر میں بس اس پر کر دیتے ہیں مجھے بھی لبان نہیں آتی اب ان کو کیا سمجھاؤں گا کوئی غلط ہی سمجھا دیوں گا صحابہ اکرام کو لبانے نہیں آتی تھی صحابہ اکرام نے پورا انڈونیشیا مسلمان کروا دیا صحابہ اکرام نے تجارت کی ہم نوکری پہ پورے ٹیپ پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ان کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے کوئی مدد کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو میری نوکری نہیں ہے آپ نوکری نہیں ہے تو کبز کب مسلمانی کا حق کو ادا کر دو کوئی ٹوٹی ان کی جو ہے بان کر دو کوئی جو ہے ان کے ساتھ معمولی سی دروازہ ہی کھول دو تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ تیرا کون سا مزم ہے تو تیرے لیے انشاءاللہ حالات میدان اموار ہو جائے گا جو کہ ہنگم میں مسلمان ہوں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا جس نبی نے ہمیں یہ سب کو سکھایا اور کائنات کو اخوت اور بائیچارے کا درست دیا تو انشاءاللہ اس سے آگے جا کے اسلام کو اللہ پاک کو ہے آگے پھیلائیں گے اللہ ہم سے اور آپ سے کام لے لے اور دعا فرمائیں کہ مسلمان جو آپ اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو اتحاد اتفاق پیار میں حبت نصیب فرما دے اور اللہ پاک جو ان کے اندر شنور و فطر کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور مقصاد پہ جانے کی کوشش کر اللہ کو ہدایت دے دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو بابرکت مہینے ان کے لئے دعا فرما ہے اللہ ان کو نسک نابول کر دے اللہ نسک نابول کر دے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العدد کی خصوصی رحموں کا رمحہ ہو اور ہی بھی دعا کرے ہم روز دعا کرواتے ہیں اللہ ملک پاکستان کے اندر رحمتوں کی باشا ہے اللہ رحمت کی بارش نادل فرما دے اللہ بقدرِ آجت رحمت کی بارش نادل فرما دے بڑے حالات بجلی نہیں ہے آج والد صاحب طرح بات ہو آئے کہتے ہیں پانچ منٹ بجلی دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد گھر چلی جاتی ہے پانچ منٹ کے بعد گھر چلی کبھی ایک گھنڈے کے بعد چلی جاتی ہے نہ ترامیوں کے وقت میں ہوتی ہے اور نہ افتاری کے وقت میں ہوتی ہے نہ سیری کے وقت میں ہوتی ہے کیا بن چکا ہے ہمارے برسے کہاں چلے گئے ہیں ہم ہمارے پاس کیا کسی چیز کی کمی تھی ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود تھا ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے تھے ہم اس کے اوپر چل سکتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں اس قرآن کے اوپر ہم چلیں گے لیکن مستقبل میں چلیں گے کم چلیں گے نہیں مستقبل میں چلیں گے نہیں ابھی چلنے کا وقت ہے توبے کا وقت ہے اللہ رب العظر ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے ہماری لحسو سے درگزر فرمائے تمام مسلمانوں کے حق میں استقبار کر لیں اپنے لئے استقبار کر لیں یا اللہ سب کی مغفی رکھ فرما سب کی گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ دنیا آخر ہمیں مسلمانوں کو کسی کا مہتاج نہ بنا یا اللہ دنیا آخر ہمیں کسی کا مہتاج نہ بنا یا اللہ مسلمانوں کو ترقیہ نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو ترقیہ نصیر فرما اس ورد کے اندر یا اللہ جسورت میں ہم رہے رہے یا اللہ اس کو ترقیہ نصیر فرما یا اللہ اس ورد کے لوگوں کو یا اللہ اسلام کی دولت سے مادہ مال فرما یا اللہ اسلام کی دولت سے مادہ مال فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ خیریت آفیت و معاملہ فرما آدھرین کی حاضری قبول و منظور فرما تمام کے ذریعہ جات بدلی مراد و مجید و یاد پورا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نتنا قدائیں پاک پڑا گیا سنا گیا قبول و منظور فرما کبھی بتائی کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ کبھی بتائی کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو حجیب ایت اللہ نصیب فرما مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرما و آن کی بار بار حال نصیب فرما آقا نامدار صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجی پکی محمد نصیب فرما یا شکر پرچھنے کی توفیق نصیب فرما آپس میں تمام مسلمانوں پر یاد لیا پیار محمد نصیب فرما سبحان ربی کا بالعزت امائے سفود و سلامنا للبرسنین و الحمدلی طائر کر آمین و صلی اللہ تعالیٰ